ہم سمانت کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں آپ نے حشر کے دنکے جو سختیاں ہیں سمانت کی اسی طرح سے زمین و آسمان سورجانت کے تعلق سے آپ سمانت کیا کہ ان کا عالت کیا ہوگر اسے خیامت باقی آج کے درس میں اور اس کے بعد چند روز میں ہم اللہ رب العالمین کی روز محشر جو عدالت قائم ہوئی اس عدالت کا منظر کیا ہوگا کیفیت کیا ہوگی اللہ رب العالمین بحیثیت جزد نوزول فرمائیں گے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی اسی طرح سے اللہ کے پاسمان فرشتے نہائی کی چاپ و چووند ہو کر کے جو روز محشر اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے تو کیفیت کیا ہوگی اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم سمانت کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس دن عدالت قائم ہوگی تو یہ آسمان بھٹ جائے گا فضاء میں جو عبادت چھائے ہوئے ہوں گے اور حق تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں یعنی ساتھ میں میدان حشر میں نوزول فرمائیں قرآن کریم سلسلے میں سورہ فرقان آیت نمبر بچیستہ چھبیس اللہ رب العالمین انشاءاللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّهُ السَّمَاقُ بِالْغَمَا وَنُسِّلَ الْمَلَائِقَ الْتَنْزِيلَا الْمُنْكُ يَوْمَيِّدِهِ الْحَقُّ لِلْوَحْمَانِ وَكَالَ يَوْمَنْ عَلَى الْقَرْفِلِ عَاسِيرًا ترجمہ یہ ہے اس روز آسمان بھٹ جائے گا اور بادل نمودار ہو جائیں گے فرشتے گروہ درگروہ ہوتارے جائیں گے اس روز حمدلی بادشاہی صرف رحمان کی ہوئی کافروں کے لیے وہ دین بڑا سخت ہوگا پوری ایک کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیم کی عدالت لگے گی اسی طرح سے عدالتِ الانی کے اطراف و جوانے میں فرشتے کھڑے ہوں گے حق تعالیٰ کا عرش آٹھ فرشتے بڑھائے گئے ہوں گے چنانچہ قرآن کریم سورہ حق کا آیت نمبر سترہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتے اطراف و جوانے میں ہوں گے اور آٹھ فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اوپر اٹھائے گئے کچھ فرشتے سب بستہ جو ہے کھڑے ہوں گے اور اس حالت میں حاضر خدمت ہوں گے چنانچہ قرآن کریم میں رب العالمین سورہ حق کا آیت نمبر بائیس میں ارشاد فرماتا ہے اور تمہارا رب اس طرح جلوہ فرمہ ہوگا کہ فرشتے سب در سب حاضر ہوں گے عدالتِ الہی کے حوالے سے یہ چیز بھی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے دعیم بہت بزاعت خود گواہی دیں گی اور اسی طرح سے دیگر انبیاء اپنی اپنی امتوں کے تعلق سے گواہی دیں گی چنانچہ پرانے کریم میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورہ نیسا آیت نمبر 41 اس کے طرح فرماتا ہے فَقَيْفَ اِذَا جِنَّا مِنْ کُلِّ اُمَّتِ بِشَهِدِمْ وَجِنَّا مِكَعَلَى هَا اُلَا اِشَهِدَا کیا مان ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائی گے اور ان لوگوں یعنی امتِ محمدیہ پر تمہیں یعنی اے ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت پر گواہ کی حیثے سے لائی اسی طرح سے ایک لگا فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَ وَسَطَ لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَا رَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا اور اس طرح ہم نے تمہیں فہدرین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں یعنی دوسری امتوں کے بارے میں گواہی دو اور رسول تمہارے بارے میں گواہی دی تو یہ آج کے درس میں گواہی ہم نے سمع کیا کہ اللہ رب العالمین کی جو عدالت قائم ہوگی تو اس کا جو نظارہ ہوگا ایسا نظارہ جو نظارہ کسی عدالت میں نہیں ہو سکتا جس کے اندر خارچی طاقتیں جو اپنا اثر نہیں چھوڑ سکتی اور جس کے اندر کسی بھی طرح سے بے اعتداری نہیں ہو سکتی وہاں اللہ کے فرشتے گیای چاپ و چوبند ہوں گے اور جو ہے لوگوں کو کے لیے جو فیصلہ کیا جائے گا وہ بالکل ممنی برحق ہوگا اور یہی وہ عدالت ہے کہ جس کے تعلق سے وہ لوگ جو کہ دنیا کے اندر ستائے ہوئے تھے پریشان کیے ہوئے تھے ناکھ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا جن کی پروپرٹی جائدادوں کو غزب کر لیا گیا اس دنیا کے اندر شاید دنیا کی بڑی سے بڑی عدالت ہے ان کو احساب نہ دے سکی مگر وہ عدالت وہ ہوگی کہ جس پر ان کا ایمان اور یتین ہونا چاہیے کہ ایک وہ عدالت ابھی قائم ہے اور باقی ہے کہ جس کے اندر ہمیں ہمارا حق مل کر کے رہے گا تو یہی وہ عدالت ہوگی کہ جس کے اندر ایک چیز کا جو ہے اللہ رب العالمین کے حضور احساب انسان کے لیے ملے گا اور انسان مطمئن ہو جائے گا پرکیف ہو جائے گا خوش ہو جائے گا اپنا حق اس لئے اللہ کے حضور پاکر کے اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری طالح ہم سبھی کو روز نحشر اللہ کی عدالت میں صرف روموں نے ایک توفیہ باتا سکتا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے